ہمارے چینل سے جڑنے کے لئے یوٹیوب پر لیمبر ایجنسی سبسکرائب کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب کسرہ سے درود و سلام پیش کیا جاتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت پیدا ہو گئی وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب رہے گا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمینہ این ایمان ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ آج جمال تیبہ کانفرنس میں ہم اور آپ شرکت کر رہے ہیں بیٹھے تو ہم لکھنو کی سرزمین پر ہیں ہم ائرپورٹ کے علاقے میں ہیں ہم تین نمبر بگیاں میں ہیں ہم آزاد نگر میں ہیں لیکن ذرا سوچو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں مدینہ منورہ سے ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے آئی لیکن آئیے ذرا دیکھیں یہ ہم سب کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے ہیں تب ہی تو کسی کہنے والے نے کہا کہ ایک ہم ہی نہیں جشن نبی دیکھ رہے ہیں ایک ہم ہی نہیں جشن نبی دیکھ رہے ہیں اور نظرہ ہے عیسیٰ کی ولی دیکھ رہے ہیں ایک ہم ہی نہیں جشن نبی دیکھ رہے ہیں اور نظارہ حیصہ کی ولی دیکھ رہے ہیں اور مولا کی انعائد میں کوئی بخل نہیں ہے ہم اپنے ہی دامن میں کمی دیکھ رہے ہیں اور راشد کی نگاہوں پہ ہے محفل کی نگاہیں راشد کی نگاہوں پہ ہے محفل کی نگاہیں محفل کو نبی آل نبی دیکھ رہے ہیں تو ہم اور آپ یہاں پر حاضر آئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو ملاحظہ فرما رہے مہر کہے میں آپ ذرا سوچیں کی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کرنا ہوا آلہ حضرت کا تو سرکارِ آلہ حضرت اس طرح سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تُسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اور تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اور ابھی کربلا کے تعلق سے آپ سمات کر رہے تھے تو سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی ماجرہ کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی ماجرہ کیا ہے میرے حسین بتا دو فنا بقا کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی ماجرہ کیا ہے میرے حسین بتا دو فنہ بقا کیا ہے سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے سرے حسین سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی ماجرہ کیا ہے سمجھ میں کچھ نہیں آتا کی ماجرہ کیا ہے میرے حسین بتا دو فنہ بقا کیا ہے سرے حسین نے نیزے پہ جب پڑھا قرآن یزیدی سوچ رہے تھے پھر کٹا کیا ہے اور میں بھی ایک مانگ رہا ہوں اسی گھرانے سے مراد سب کو ملی جس کے آستانے سے اور حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے حسین والے ہیں مٹتے نہیں مٹانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے مٹتے نہیں مٹانے سے زمانہ پوچھ لے چاہے کسی زمانے سے پڑھیں درد پاک پڑھیں تو میں چند باتیں ارز کر دوں پڑھئے اللہم سلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وسیلت علی کو حالی بارک و سلی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار آئیے دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دنیا سے پوچھ کر جانے کے بعد دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد ایک فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر رہے گا میری مزار پر حاضر رہے گا میرے روزے پر حاضر رہے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی کوئی میرا چاہنے والا کوئی مجھ سے محبت کرنے والا جب میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرے گا تو یہ فرشتہ میری بارگاہ میں حاضر رہ کر اس کے درود و سلام کو سن لے گا آپ سوچو سرا نبی کی بارگاہ میں حاضر ہے وہ فرشتہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہے وہ فرشتہ مدینہ منورہ میں نبی کے مزار پاک پر وہ فرشتہ حاضر ہے نبی کے دربار میں حاضر ہے لیکن دنیا کے کسی کونے سے کسی کھتے سے کسی علاقے سے کوئی نبی کا چاہنے والا جب درود و سلام پیش کرتا ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سن لیتا ہے آپ سوچو سرا کہ آج ہم آزاد نگر سے نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کر رہے ہیں نبی کی مزار پاک پر وہ فرشتہ حاضر ہے ہم سب کے درود و سلام کو سن رہا ہے آپ سرا دیکھو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا کوئی چاہنے والا کوئی مجھ سے محبت کرنے والا کوئی دیوانا جب میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو یہ فرشتہ اس کے درود و سلام کو سن لیتا ہے میں پوچھنا نہیں چاہتا ہاں کہ مدینہ میں حاضر ہے کہ وہ فرشتہ دنیا کے کسی کونے میں کسی حدے کسی علاقے سے جب کوئی آشکی رسول درود و سلام پیشتہ ہے تو یہ فرشتہ دیکھتا بھی ہے اور سن بھی لیتا ہے آپ سرا بتائیں کہ جب اللہ نے اس فرشتے کا سننے کی طاقت اتنی عطا کی ہے تو میرے نبی کو سننے کی طاقت کتنی عطا کی ہوگی سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ جھومتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دور و نصی کے سننے والے وقا دور و نصی کے سننے والے وقا کانے لالے کرامت پر لاکھوں ساتھ کانے لالے کرامت پر لاکھوں ساتھ آپ سننے کی بات ہو رہی ہے آئیے سرا دیکھیں میرے آقف صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا کوئی چاہنے والا میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتا ہے تو یہ فرشتہ سن لیتا ہے سننے کے بعد میری بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کی اولاد فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے ہم پڑھ رہے ہیں نبی کی بارگاہ میں درود و سلام جو میرے نام کا علم اس فرشتے کو ہے آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کے نام کا علم اس فرشتے کو ہے کون فرشتہ جو نبی کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا فرشتہ ہے جو رسول اللہ کا درباری فرشتہ ہے جو نبی کی بارگاہ میں حاضر رہنے والا فرشتہ ہے آپ دیکھیں کہ وہ فرشتہ نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کی اولاد فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے یہیں بس نہیں ہے بلکہ قیامت تک جتنے بھی عاشق رسول دیوان رسول نبی کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کریں گے یہ فرشتہ سنے گا اس کا نام بھی جان رہا ہے قیامت تک پڑھنے والے کے نام کا علم اس فرشتے کو ہے اور ہوئے ہی نہیں بلکہ ان کے والد کے نام کا علم اس فرشتے کو ہے جو نبی کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں کی اولاد فلاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا ہے اب ذرا سوچیں جب اللہ نے اس فرشتے کو اتنا علم اتا کیا ہے تو میرے نبی کو کتنا علم اتا کیا ہوگا اور حضرت جھومتے ہیں اب بکارتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہا ہو بھلا اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑا درود آپ سوچو کہ اللہ نے اللہ نے حبیب کو کتنا سننے کی طاقت اتا کیا ہوگا کتنا علم اتا کیا ہوگا آئیے سرا دیکھیں جمعہ کا دن ہے ہاں ہیں حضرت غمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر ہیں خدبہ پڑھ رہے ہیں اسی دوران آپ نے پڑھا یہاں ساریہ یمار اے ساریہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھا پہاڑ کے پیچھے کی طرف آ حضرت ساریہ وہاں جنگ کے میدان میں ہیں سایکڑوں کلو میٹر کی دوری پر ہیں حضرت ساریہ وہاں جنگ کر رہے ہیں جمعہ کا دن ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدبے کے دوران جب خدبہ پڑھ رہے تھے اسی دوران آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے ہیں نماز ختم ہوتی ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ خدبے کے دوران یہ آپ نے کیا فرما دیا جبکہ آپ ہی نے تو حضرت ساریہ کو جنگ کے لئے بھیجا ہے جنگ کے میدان میں بھیجا ہے فتحیابی کے لئے بھیجا ہے کانیابی کے لئے بھیجا ہے آپ نے تو خودی بھیجا ہے لیکن آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ دیکھو میں جس وقت خدبہ پڑھ رہا تھا میری نظروں کے سامنے جنگ کا میدان آ گیا میں نے دیکھا کہ اسلامی لشکہ لر رہا ہے اور پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کی ایک فوج آ رہی ہے اس سے بتاش نہ ہوا اور میں نے کہہ دیا آپ سوچو ذرا کیا آج کی طرح کائمرے لگے ہوئے ہیں کیا آپ دیکھئے یہ لیمرا والے ہیں ادھر یہ دوسری جو ہے اپنی اپنی جو ہے لگائے ہوئے ہیں کیا ہوں جہاں میں دیکھا جا رہا یہ آج کے دور کی بات ہے اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن کیا آج سے چودہ سو سال پہلے جنگ کے میدان میں کائمرے لگے تھے جو حضرت عمر نے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد حضرت ساریہ کو حکم دیا پتا چلا نہیں 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 ابھی کائمرے کے ساتھ زمانہ نہیں ہوا اس کو پیدا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کائمرہ نہیں بلکہ اللہ نے اتنا علم دیا تھا ایسا مقام عطا کیا تھا ایسا منصب دیا تھا اپنے محبوب کے صدقے میں کہ مدینہ کی مسجد میں ہے اور جنگ کے میدان کو ملاحظہ کر رہے ہیں آپ سوچو سرا جو بات ختم ہوتی ہے کچھ دنوں کے بعد پھر جب ادھر سے قاسد واپس آتے ہیں تو ان سب نے بتایا کہ جنگ کے حال کو ذکر کیا اور جنگ کے حال کا بیان کرتے کرتے یہ بھی بتایا کہ اینگ چمے کے وقت ایک آواز آتی ہے وہ آواز حضرت ساریہ سنتے ہیں انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف دیکھو جب پہاڑ کے پیچھے دیکھا گیا تو دیکھا دشمنوں کی ایک فوج آ رہی ہے اس سامنے سے تو لڑ رہے ہیں پیچھے سے بھی آو پیچھ میں اسلامی لشکر کو پکڑ لو اور اس کے بعد ان کو بھی دونوں طرف سے ان پر وار کرو بہر قیم جب حضرت عمر نے یہ ارشاد فرمایا تو حضرت ساریہ نے مورچہ سمحال لیا اور اللہ نے ایمان والوں کو فتح دے ماشا زندہ بار اللہ حافظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ذہن کو حاضر کری حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم جنگ کے میدان میں ہیں جنگ کے میدان میں ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ میں کی مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے جنگ کے میدان کو ملاحظہ کر لیا جنگ کے میدان کو دیکھ لیا جب اللہ نے حضرت عمر کو دیکھنے کی اتنی طاقت عطا کی ہے تو میرے نبی کو کتنی جو ہے بصیرت عطا کی ہوگی دیکھنے کی طاقت عطا کی ہوگی اور تو یہ ہوتا ہے تم یہاں سے سلام پہتے ہو نبی سنتے ہیں کیم عدینے سے آن آزاد مگر ہے آن جو ہے دو نمبر ہے آن جو ہے لگ نو آپ امیٹھی ڈلی بروہ بمبائی امریکہ انگلائن نبی کی بارگاہ ہمیں سلام پہتے ہو نبی سنتے ہیں کیا جی ہاں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم پہتے ہیں میرا نبی سنتا واہ واہ جی ہم پہتے ہیں نبی کی بارگاہ میری آقا سنتے ہیں ارے حضرت ساری رضی اللہ علیہ السلام دیکھیں کہ مدینہ منورہ کی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دے رہے ہیں جنگ کے میدان میں سا اکھلو کلو میٹر کی دوری پر حضرت ساریہ ہے حضرت عمر نے فرمایا حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نے سنیا ارے جب اللہ نے حضرت ساریہ کو سننے کی طاقت اتنی اتا کی ہے تو سرا سوچو کہ میرے نبی کو سننے کی طاقت کتنی اتا کی ہوگی اعلیٰ حضرت جھومتے ہیں بکار رکھتے ہیں یا رسول اللہ دورو نصیقے سننے والے وہ کار دورو نصیقے سننے والے وہ کار کانِ لالے کرامت پر لاکھ و سلام کانِ لالے کرامت پر لاکھ و سلام دروش شریف پڑھیں آخری باس سلی و سلم سیدنا و مولانا محمد و سیلت علیکو علی بارک و سلم السلاة و السلام من علیکو یا رسول اللہ سلاللہ تعالی علیہ السلام مختصر سننے یہ کون ہیں میرے غوث آسم پیرانے پیر روشن زبیر سرکار بگداد سرکار غوث آسم یہ وہ غوث آسم ہیں یہ جن کا ذکر اعلیٰ حضرت کو کرنا ہوا جس کا تذکرہ اعلیٰ حضرت کو کرنا ہوا جس کی باتیں اعلیٰ حضرت کو کرنا ہوا تو اعلیٰ حضرت اس طرح سے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا خوث اور لادلا بیٹا تیرا یہی میرے غوث آسم ہیں ان کا شام دیکھیں ان کا مقام دیکھیں لحوث آسم کا منصب دیکھیں بہر کیف اللہ نے اتنا مقامت آخر ایسے ہر ہر عدا آپ کی تو کرامت رہی ہے سرکار غوث آسم کی ارے شان یہ ہے کہ جس کے والد جس کے دادا دنیا میں نہ آئے ہو اس سے پہلے ان کا ذکر ہو رہا ان کا چرچہ ہو رہا ان کی باتیں ہو رہی یہی میرے غوث آسم ہیں بگتاد کی چامہ مسجد میں بیٹھ کر اعلان کر رہے ہیں کل اولیاء اکرام کی کردنوں پر میرا قدم ہے اعلان کیا یہ اولیاء اکرام کے لئے یہ بزرگوں کے لئے تھا روح زمین پر جہاں جہاں بھی اللہ کے ولی تھے سب نے غوث آسم کے فروان کو سنا غوث آسم کے اعلان کو سنا اور سب نے اپنے سر کو جھکا دیا وہی خوراستان کی پہاڑی پل ہند کے راجہ ہمارے خواجہ خواجہ مہین الدین میری علی رحمہ ہے جب غوث آسم کے اعلان کو سنا تو اپنے سر کو جھکا دیا اتنا جھکایا اتنا جھکایا کہ بیشانی آپ کے قدم ہماری کردن پر نہیں سر پر ہے آنکھ کی پتلیوں پر ہے میرے خوث آسم اسی محفل میں ارشاد فرماتے ہیں سید غیاس الدین کے پیٹے میں پہل کی ہے انشاءاللہ ہندوستان کی ملائیت انہیں عطا کی جائے گی ہندوستان کی ملائیت انہیں عطا کی جائے گی یہاں خوراستان کی پہاڑی پر ہے سائکڑوں کلومیٹر پر خواجہ غریب نماز علی رحمہ ہے اور جب عرضی پیش کی تو سائکڑوں کلومیٹر کی دوری پر غوث آسم ہے غوث پاک نے خواجہ صاحب کی عرضی کو سن لیا اور ارشاد فرما دیا دوسر سوچو جب غوث آسم کو اللہ نے سننے کی طاقت اتنیا تاکی ہے تو رسول آسم کا سننے کی طاقت اتنیا تاکی ہوگی آلہ حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں مصطفیٰ کی سماد بلاک و سلا محفلوں کا مقصد کہ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو اور عمل کے میدان میں بھی مضبوط ہو جائیں عقیدہ بھی درست اور عمل کے میدان میں بھی مضبوط ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا بیان کرنا سماعت کرنا قبول فرمالے اسی کو ذریعہ نجات بنا دے بحر قیب باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کو انشاءاللہ بھی سنا جائے گا ایک کے بعد دیگرے کے آمد ہوگی اور ان کو سماعت کیا جائے گا لیکن آپ ابھی تک جانتے ہیں کہ امیٹھی میں کیول ہمارا مدرسہ ہے لیکن نہیں امیٹھی کے علاوہ بھی الحمدللہ ہند کے راجہ ہمارے خواجہ خواجہ موین الدین المیری رحمت اللہ تعالی کی بارگاہ میں لوگ حاصلی دیتے ہیں کچھ کا کچھ لوگ مانگا کرتے ہیں لیکن مہینے غریب نواز کی بارگاہ ہمیں مانگا تھا کہ سرکات آپ چھوٹی سی جگہ آتا کرتے کہ یہاں ایک مدرسہ قائم کریں اجمیر شریف کی سرزمین پر ملہ ہمار جیون کی شاد میں ملہ گلشنے ملہ جیون الحمدللہ قائم ہو چکا ہے آپ حاصلی دینے چاہیں تو اپنے مدرسے میں جا کے ٹھائرے رکنے کا انتظام ہے اجمیر کی دھتی میں اجمیر شریف خاص اجمیر میں ملہ ہمار جیون نے اپنے سمانے میں اجمیر میں بھی پڑھایا ہے حیدر آباد دکان میں بھی پڑھایا ہے حج کرنے کے لئے گئے ہیں تو مدینے والوں کو بھی پڑھایا ہے ملہ ہمار جیون کی یاد میں ملہ ہمار جیون کی یاد میں اجمیر کی دھتی پر ندرسہ قائم کیا گیا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے مولا میرے پروردگار ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا بیان کرنا سمات کرنا مولا قبول فرمالے اور اسی کو ذریعہ نجات بنا دے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا لہو قرم تیرے ہیں السلام علیکم